سرچکری سب سے زیادہ بدنامے زمانہ روڈ ہے جس کے اوپر ابھی تک پچاس سے زیادہ ہاؤزنگ سوریٹیاں فراڈ کر چکی ہیں یہ کیا وجہ ہے اس روڈ کو بدعا لگی ہے صرف دو تین یہاں پہ پروجیکس کامیاب ہیں باقی سب نے لوگوں کو لوٹا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جی غلطیاں پہلی تو بات یہ کہ چکری میں جو ٹیرین ہے نا جی it's a difficult terrain اور ownership یہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں تھی اور یہ یہاں پہ صرف خریداری یہاں کا لوکل ہی کر سکتا تھا تو وہ اللہ پاک نے کام چودری ندیم اجاز صاحب سے نئی اجاز صاحب سے ان کی فیملی سے لیا چونکہ وہ لوکل سے نہ انہوں نے اپنے ساتھ فراڈ ہونے دی ہیں ہم ابھی ہزاروں کے نال ہمیں پیپرز آفر ہوتے ہیں لیکن جب اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں تو وہ پتہ لگتا کہ سب کچھ ہوا میں ہے تو یہ ریالٹی چیک صرف ایک لوکل کر سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ جو زمین ہے وہ خاندانی ہے وراثتی ہے اس کا حسب نصب پیچھے تک پچھلی چار پانچ پیڈیوں تک صحیح چال رہا ہے تو پھر ہی وہ پرچیزنگ صحیح کر سکتے ہیں تو پہلی تو غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ لینڈ بائنگ کے لیے ان لوگوں کو انوالو کر لیتے ہیں جنہیں اس ایریا کی لینڈ ایکوزیشن کی سینس ہی نہیں ہے اور وہ لوکل نہیں ہوتے دوسری غلطی میں سمجھتا ہوں یہ لوگ تھے کہ ضرورت سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں آپس میں ٹرسٹ ابلیٹی کی فیکٹر نہیں ہوتا جو پیسہ آ رہا ہوتا وہ پہلے آپس میں بانٹتے ہیں پروجیکٹ پہ لگتا ہی کوئی نہیں ہے اور باقی میں سمجھتا ہوں جو تیسری غلطی وہ کرتے ہیں اور جو میں نے ریل اسٹیٹ میں کام شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک نے سیکھنے کا موقع دے دیا کہ لوگ پیسہ لیتے ہیں ڈیویلپمنٹ پہ نہیں لگاتے ٹھیک ہے لینڈ بائنگ بھی لگے رہتے ہیں تو ایٹ ہیز ٹو بی آ بیلنس ڈیویلپمنٹ بھی ہونی ہے لینڈ بائنگ بھی ہونی ہے آپ نے پبلک کو بھی خوش رکھنا ہے انسینٹیوائز بھی کرنا ہے آپ نے گامنٹ کو بھی خوش رکھنا ہے آپ نے اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے دشمنوں سے آپ نے دشمنی بھی نبھانی ہے تو ایٹس ای بیلنس بیٹوین آل